کہ ابھی میں اگر سچی بات کر رہا ہوں کہ گیڑ نوبر چار جی ایچ کیوں میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کیوں نہیں مانتے وہ ہو رہا ہے یہ تو غلطی ہے سبریم کورٹ بکا ہوا ہے سبریم کورٹ نے کب فیصلے کی ہیں یہ چیف جیسر سب بکا ہوا ہے میں تو کہتا ہوں چیف جیسر کو صریفہ دے دینا چاہیے تھا جن میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ابھی فیصلے دی ہیں آپ کو کوئی حق نہیں ہے قوم نہیں آپ کو فیصلے کو نہیں مانا کہ رات کو آپ بارہ بجے بیٹھے ہو آپ اعتوار والے دن پی مارسلہ کو روکنے کے لیے بیٹھے مارسلہ پہلے آپ کی کسی جج نے روکی تھی سارے اب بکاؤں بیٹھے ہو پھر ان بکاؤں کو تو بے نکاب کریں گے کچھ بھی ہو جائے ہم بھگتے ہیں بھگتے ہیں میں کس دور میں میں نہیں بھگتا ہے سچ کہنے کی مجھے صدا ملی ہے کس دور میں ہمیں اتنا زبا ہو جائے ہم اتنے گل جائیں کہ ہم اس ملک کی بات نہ کریں ان کی ساری دولت باہر پڑی ہے ان جنرلوں کی جو دولت پڑی ہے ان ججس کی پڑی ہے بیروک زیادتی ہوئی ہے یہ اس میں امریکن شامل ہیں بنے گی نئی امریکہ سے چلے جائیں گے بوکھیں مر جائیں گے فلان ہو جائیں گے اور وہ ہمیں پیسے دے رہا ہے ہمیں خیرات مل لیے اب امریکہ کو خوش کر دیا اب امریکہ راضی ہوگا چھیک ہے جی امران خان نے تھوڑا سا وہ انہیں بات کی قوم کی غیرت کی بات کی اس نے کہا کہ ہم غلام نہیں ہیں اور اب امریکہ راضی ہو گئے اور اب سارے راضی ہیں کیونکہ ہمارے الیکشن اسٹیبلشمنٹ کراتی ہے ہمارے الیکشن کے پیچھے اسٹیبل اسٹیبلشمنٹ ایک چھپے ڈاکوں ہیں وہ کہتے ہیں ہاں میں کوئی ناکہ نعوذ ملا تم خدا ہو یا تم کہو کہ پہلے بھی مارشلہ لگتی نہیں آپ لوگ تھے اب مارشلہ نہیں ہے حکومت تو کون نہیں کہا میں کہتا ہوں کہ یہ تو فوجی حکومت ہے جنولے کوئی حکومت ہے ڈمی وزیراعظم ہے ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے دکھائے نواز شریف کو جتنے لٹر پڑے جتنا اس کو ظلیل کیا گیا چیلوں میں ڈالا گیا ایسے خیرات ڈالی اسٹیبلشمنٹیں کتے کی طر یہ سارے بھاگ کے کٹے ہو گئے خیرات مل گیا عوضے مل گیا ملک کو لوٹیں گے کہ ان میں کوئی خیرات اور زمین ہوتا ڈوب مرتے ان میں کوئی ایمانی ان کو کچھ نہیں ہے میں کہا تو پوری قوم دیکھے قوم ان کو لٹر مارے یہ یار تم میں کوئی خیرات ایمانی جن لوگوں نے آپ کو جلو میں ڈالا رسوا کیا آپ کو آپ پہ الزامات لگے کرپشن آپ نے کی سارا کچھ اس کے بعد انہوں نے آپ کو کتے کی طرح خیرات ڈالی اور آپ آگئے ان میں خیرات نہیں ہوتی یہ ساری دیکھو یہ اسٹ کتوں کو استعمال کرتی ہے اور قوم کو انہوں مگر قوم انشاءاللہ جا گے یہ ہم قوم کو بتائیں گے انگریز کا وہاں چکید دارانا نظام ہے نا ان کے باپ دادا بھی انگریز کے دلے تھے اور مسلمہ اس نے بھی یہ کام کرتے تھے انگریز اس نے چکیر ہے نہیں زمین ہے نہیں یہ مسلم ہے تو ان کے خلاف لڑے ہم ہے تو ان کو بڑا قریب سے جانا ابھی بھی یہ تھانہ پٹواری کے لیے پیسوں کے لیے یہ بکتے ہیں ان کے باپ دادے کی پردادے کی طریق ہے یہ نصری حرامی ہے کوئی ابھی میں یہ نہیں کہہ رہ یہ تو نصری حرامی ہے یہ تو ترپ لوگ ہیں بدکرداد لوگ ہیں ان میں ان کو تھانہ تو پٹواری تو لوگوں پر ظلم کریں ان کے جارہ داری ہے ان کے دیروں پر عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا بچے زبا ہوتے رہے وہاں کارو کاری ہوتی رہے یہ تو ہمیں آگے جیاد کیا میں آگے ان کے گھندے جو سیاہ چیرے تھے ان بڑے بڑے مگر مشوں کے بے نکاب کیے آپ ان کو زندہ تو انہوں نے کیا اسٹیبلشمنٹ نے زندہ کیا ہوئے نا ان چوروں کو اگر اسٹیبلشمنٹ زندہ نہ کرتی تو ہ ہم کیوں چیدار کیا اتنا لڑے ہیں یہ دیکھ سامنے پیرا ہلکا تو دیکھو یہ جیت یہ ہیں یہ حرامی جو ہلکو بھی بھی نہ ہوں یہ لٹیرے جیت کے آج ہیں کیوں ہمارے ساتھ ظلم ہے کیوں نہ گونو میں کیوں نہ کہوں کہ یہ نمبر چار بند ہو اور ہم خدمت کرنے والے غریبوں میں کھنے ہیں مزدور آدمی ہو کے ہم اتنی جد و جیت کر رہے ہیں ہماری جد و جیت کو ہم تم زبا کر رہے ہو کیوں زبا کر رہے ہو تو ہمارے ساتھ کیوں زیادتی کر رہے ہو عمام کے سلیہ تو اب یہ ج کتے طرح پھیرے ہیں میں ان میں سے نہیں ہوں جب ان کو خراب جالی رواز شیف سارے زخم بھول کیا اس میں غیرت ہوتی تو کھڑا ہو جاتا کہتا ہے نہیں میں امران خان کے ساتھ ہوں ابھی ہم اب کسی کا حصہ نہیں بنتے یہ تو بس کیا کہیں ان کے اب یہ تو تو توہش کو سبی بتر سیاست ہے ان کو سیاست دام کہتے ہو میں کہتا ہوں اگل الیکشن کی کوئی امید نہیں ہے چیف الیکشن کمیشن ایک بیروکریٹس ہے اور اس میں کوئی دام خام نہیں ہے پھر میں یہی کہوں گا پھر جی ایچ کیو اور پھر چیف الیک یہاں ہیں یہ کرتے ہیں یہ سارا کوئی مگر پھر وہی چوروں کو لٹیروں کو بد کرداروں کو ملک دشمنوں کو آپ نے قوم پہ مسلط کر دیا قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی قومی مجرم ہو ہم پاکستان دشمنوں کے ساتھ لڑ سکتے ہیں آج بھی دے بار ہم کسی جنرلی اجنڈے کے ساتھ نہیں کھڑے کہ آپ کسی کو پکڑ کے گانو پوائنٹ پہ بٹھا دو اور ہم اس کو یس کہ ہم یس نہیں کہہ سکتے ہم نو کہیں گے جو پاکستان کے گردار اور دشمن لٹیرے کرک لوگ ہیں جنہوں نے امریکن کو پاکستان دشمن کو جو انڈیاز کو راتی ہیں جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے ہم ان کو یس نہیں کہہ سکتے آپ یس کہہ تو آپ کی مجبوری ہیں آپ کی کوئی مجبوری ہوگی آپ نے فیدے لیونے ہوگی ہمارا بقصد یہ تھا کہ روس کے دورے کے بعد عمران خان کو اٹھانا پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑی ہم تقریباً پیچھے جگین کرے تیس سال پیچھے چلے گئے یہ وقت نہیں تھا کہ ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ ہم امریکہ کے تابع ہیں اور امریکہ نے یہ سارا کو امریک کہ ہم نے دنیا کو بڑی ہماری راتی ہے